اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو عورت زجگی میں انتقال کر جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی نے ان کی روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی حالت میں وفات پا جائے جس حال میں اس کے بچہ پیدا ہوا اسنیے کہ زجگی کا جو وقت ہے وہ ہے نفاس والا یعنی جیسے بچے کو عورت جنم دیتی ہے تو اس کے بعد میں ایک خون آتا ہے اس خون کو بولتے ہیں نفاس کا خون یعنی نفاس تو یہ جو عورت کا وقت ہوتا ہے زجگی والا جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں اگر عورت اس درمیان میں وفات پا جائے انتقال کر جائے تو کیا اس عورت کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا یا بغیر نماز جنازہ پڑھے ہی دفن کر دیا جائے گا یہ مسئلہ ہے حدیث مبارکہ ہے فرمایا حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت کا نفات میں انتقال ہوا تو حلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا اس حدیث کے بنیاد پر پتا چلا کہ اس عورت کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ